بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر ایسپینٹس کافی سارے کوششن بھی آ رہے تھے اور ہم نے دو لیٹیسٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھی سب سے پہلی ہم نے بتایا تھا کہ جوبز کی اناؤنسمنٹ کے مطالعے کے کوٹا کے اس طریقے سے دوسرے میں ہم نے اپلائی کرنے کا پروسیجر بتایا تھا اور سلمس کے بارے میں تھوڑا بہت انٹرڈکشن دیا تھا تو کچھ ایمبگوٹی تھی اور کافی سارے کمنٹس آئے تھے ڈیریکٹ مجھے میسیجز آ رہے تھے تو ان کے بارے میں کلیریفیکیشن کرنا لازمی ہے about the جونئر آڈیٹر پریپیریشن جونئر آڈیٹر سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کے سوال تھا کہ ہم نے فی کیسے جمع کروانی تو فی جمع نہیں کروانی اس کے لئے فی کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے فارم آپ کو مل چکا ہوگا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فیس بک کا جو گروپ ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے جس کو آپ جائن کر کے وہاں سے فارم ڈاؤن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور باقی سوال یہ تھا کہ سینئر آڈیٹر اور جونئر آڈیٹر کے سیلیبس سیم ہے کیا یہ بھی سیلیبس نہیں ہے سیلیبس کیونکہ ٹیسٹ ٹیکنگ ایجنسی ڈیفرنٹ ہے کیسے ایف پی ایسی کنڈکٹ کرتا ہے سینئر آڈیٹر کا اور اس کا سیلیبس پیٹ ہوتا ہے وہ اس میں سوال پوچھے جاتے ہیں اور اس میں پروفیشنل پارٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے اور لاس ٹائم ایک دفعہ جونئر آڈیٹر کے ایکزام ہوئے تھے وہ انٹی ایس نے کنڈکٹ کیے تھے اس میں انیلیٹیکل ریزننگ تھی اور جو سیلیبس تھا ریلیمنٹ کامرس کے ریلیمنٹ وہ بھی تھا اس کے علاوہ میت کے کوئشن تھے اور وربل نان وربل کوانٹیٹیٹیو ٹیکنیک وہ بھی اس کا حصہ تھا اب یہ جو آپ کا جونئر آڈیٹر کا ایکزام ہے اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کامرس کے ریلیٹڈ زیادہ فوکس کرنا ہوگا کیونکہ ریکوائیڈ کالیفیکیشن جو مانگی گئی ہے وہ بی کام اور ایکویلنٹ اس میں بی بی اے بھی شامل ہے اور ادر فیلڈ کے بھی جو اگر کسی نے امکام ریڈی کی ہوئے تو وہ بھی دیفینٹلی اس میں ہے بی بی اے ہے یا پھر اس طریقے سے اور کوئی پروفیشنل دگری جو ایکویل ٹو بی کام ہے یعنی کہ آپ ایکویلنٹسی اس میں دیکھ لینے نہیں کہ بی کام کے جو سبجیکٹ ہیں وہ اس میں ہیں اور آپ اگر ایچی سی میں جائیں تو آپ کو ایکویلنٹسی سرٹیفیکیٹ مل جائے گا تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کام ارس کی ڈگری کا ہی مانگا گیا تو کورس کی ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے فوکس کرنا ہے بی کام کے سی لیبس کو بیسیکلی اس میں ہماری کاسٹ اکاونٹنگ ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کنسیکچولی تیار کرنا ہے اڈیٹنگ ہوگی اس میں ٹیکس ہوگا بزنس لا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بزنس لا ہے انگلیش ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ مہت کے بھی کچھ پورٹشن اس میں شامل کرنے کے اگر کوئی کوئی کوئیسٹن آ جاتے ہیں کیونکہ چلے بس جب ڈیفائن نہیں ہوتا تو یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایڈوانس اکاونٹنگ کے کچھ پارس ایکنومکس اس کے علاوہ ایٹو بی منی بینکنگ اینڈ فینناز منی بینکنگ اینڈ فینناز ٹھیک ہے یہ اور باقی جو ہمارے کانٹینٹس ہوں گے وہ بھی ہم شامل کریں گے جو کہ کامس کے ریلیمنٹ ہے اگر ہم نے یہاں پہ کوئی سبجیکٹ سکپ کر دیا ہے کوئی منشن نہیں کیا تو ہم سب کو بیسیکلی کنسیپٹ وائز کور کریں گے ان کے ایمسی کیوز ڈائیپ کوزز بھی ہوں گے آپ کے اپنے پہلے لیکچرز کو فوکس کرنا ہے ہم کنسیپچلی لیکچر دیں گے وہ آپ کو جو ویب سائٹ کے اوپر آپ جا سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا جو لنک ہے www.havardacademy.com اور آپ ہمیں ویٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایک دفعہ جب کورس جوین کریں گے تو جب تک آپ کے ایکزیم نہیں ہو جاتے آپ اس کورس کو اکسیس کر سکتے ہیں اور ہم لیکچرز کو اپلوڈ کریں گے اپنے ٹائم میں ریکارڈ کر کے آپ کو سپیسیفک ٹائم میں آن لائن ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جو گھاؤں میں رہتے ہیں شہر سے دور ہیں بڑی اکیڈمیز میں نہیں جات سکتے بی کاؤں وغیرہ میں کنسیپٹ ویک ہیں اور کمپیٹیشن پہلے نہیں کسی ایکزیم میں بیٹھے تو ان کو لازمی طور پر ہمارا کورس جوین کرنا چاہیے کیونکہ سینئر آڈیٹر کا الحمدللہ پہلے ہمارا 80% اور وہ بھی جو سٹوڈنٹس پاس نہیں ہو سکے تھے انہوں نے اینڈ پہ جوین کیا تھا یا پھر کورس جوین کیا تھا لیکچرز نہیں لیا تھے انشاءاللہ اگر ہمارے کورس کو تھارولی کبر کر لیں گے تو انشاءاللہ 100% آپ سکسیسفل ہوں گے اپنے اس ایکزیم میں all the best اور یہ تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ کے جونئر آڈیٹر کے ایکزیم کی پریپیریشن کے مطالق کئی سارے سوال آتا رہتے کون سا پارٹ ہمیں تیار کرنا ہے کیسے تیار کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے ہی ہے تو آپ جو ہے as soon as جو ہی apply کر لیتے ہیں تو academy کو آپ join کریں اور اپنے کورس کو start کر دیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے دوسروں سے complete کر کے اچھے نمبر حاصل کریں اور merit پہ آکے اچھی جو ہے وہ آپ کی seniority ہو جو جتنے بھی لوگ recommend ہوں گے تو جو اچھے نمبر لینے والے ہوں گے وہ top ہوں گے اور جب بھی promotion ہوتی ہے تو جو top والے ہوتے ہیں انہی کو پہلے جو ہے وہ fill کی جاتے ہیں vacancies promotion والے all the best